بول نیوز کی سوشل میڈیا پر دھوم لائف سٹریمنگ کے نئے ریکارڈ قائب کر دیئے کروڑوں لوگوں نے بول نیوز کو دیکھ عمل بھر کے ناظرین کا صرف بول نیوز کا انتخاب باقی تمام کوئی چینل مل کر بھی بول نیوز کے قریب بھی نہ سکا بول نیوز سے دکھایا تو سب ہی ناظرین کو بہت پسن آیا پی ٹی آئی رہنواز شہباز کے لیے دل کھول کر تعریف کر دی تیمور جھگڑا کے مطابق تمام تر ریاستی جبر کے باوجود بول ٹرانسویشن نے سب کے دل جیت لیے ایک ٹوچے سارف کے مطابق دو لاکھ سے زائد افراد نے بول نیوز کو ہی چنا خاتون سارف نے بول نیوز کی ٹرانسویشن کی مقبولیت سے متعلق بتایا کہ ایک اور سارف نے بھی دو لاکھ سے زائد افراد کے بول نیوز سے مصطفید ہونے کی باپ کی میسٹر رانہ نے بھی بول نیوز کے گنگاہ یا تشامل حق نے بول نیوز کو بے مثال کرا دیتیا خاتون سارف نے بول نیوز سے اپنی محبت کا برملہ اظہار کیا ایک اور مدہ نے عداد و شمع سے بول نیوز کی مقبولیت کا پرچار کیا دلدل پاکستان کے نام سے ٹوچے سارف نے بول کو اپنی واحد پسند کرا دیا بول نیوز کے چاہنے والے نے ریاستی ہٹکندوں کا بھی ذکر کیا پورے ملک میں اس وقت کیا محال ہے ایک ٹوچے سارف نے اس کی منظر کشی کر دی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا اچھر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے بھی مڈ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہو رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے